موسیقی کونسٹینٹینینوز اپوسٹلوس ڈوی ڈاکسیڈوس یہ وہ فرم ہے گریک فرم ہے جس نے انیس سو اٹھاون میں اسلام آباد کا ماسٹر پلان تیار کیا لیکن اس گریک فرم کے ماہرین کو خواب اور خیال بھی نہیں آسکتا تھا شاید کہ اسلام آباد کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہاں پر اس قدر زیادہ قبضہ مافیا بڑھ جائے گا کہ باقی تو تمام اداروں کو بھول جائے باقی تو تمام لوگوں کو بھول جائے تمام سیکٹرز کو بھول جائے اور یہ دیکھیں کہ وزیراعظم ہاؤس کی اپنی زمین کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے جی ہاں کچھ ایسی ہی سیچوئیشن نظر آ رہی ہے کچھ ایسا ہی معاملہ نظر آ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب کی اقبی وزیراعظم ہاؤس کی اقبی دیوار اس وقت ایک بڑا قبضہ مافیا کے گرفت میں ہے جو آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم ہاؤس کی دیوار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس وقت ایک ایرو کا نشان ہے جو وزیراعظم ہاؤس کی دیوار آپ کو دکھا رہا ہے اور جو ہی ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور ایک سڑک آتی ہے اور اس سڑک کے ساتھ ہی یہ زمین وزیراعظم ہاؤس کی اپنی جگہ کے ساتھ شامل ہے سی ڈی اے کے ریکارڈ کے مطابق اور اگزیکٹلی اسی جگہ کے اوپر وزیراعظم ہاؤس کے بلکل وزیراعظم صاحب کی ناک کے نیچے کہلیں ان کے سیکرٹری بہت ہی پاورفل سیکرٹری جرا فواد حسن فواد صاحب کی آپ کہلیں کہ ان کی ایتھارٹی کے نیچے جو پورے ملک میں تو چلتی ہے یوں لگ رہا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اور اسلام آباد پہ نہیں چل رہی اور وزیراعظم ہاؤس کا اپنا ہی علاقہ جو ہے وہ اس وقت کچھی عبادی بن چکا ہے ڈوری باگ کے نام سے تین سال کے اندر دو سو گھر بن گئے ہیں وزیراعظم صاحب کی اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کی زمین کے اوپر اور پرائم منسٹر صاحب چودری نصار صاحب پرائم منسٹر کے سیکرٹری صاحب تینوں بے بس ہیں نہ صرف یہ کہ یہ گھر وہاں پر موجود ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے زمین کے اوپر موجود ہے وہ زمین جو پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کارڈن کا حصہ ہے یعنی وہ زمین جو پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ ہے اور اس کے سیکیورٹی کارڈن کا حصہ ہے اور سی ٹی اے کے ریکارڈ میں پرائم منسٹر ہاؤس کی لینڈ ہے اس کے نا صرف یہ کہ وہ وہاں پہ گھر بن گئے ہیں بلکہ ان کو پانی اور بجلی بھی ملتی ہے بجلی ان کو واپڈا نے بقاعدہ آئسکو نے ان کے میٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ انسٹال کیے اور اس کے بعد یہاں پہ ہوا یہ بات یہی پہ نہیں رکی بلکہ پرائیم منسٹر ہاؤس سے جو پانی کی پائپ لائن جو پرائیم منسٹر ہاؤس کو پانی دیتی ہے اسی پائپ لائن کو درمیان سے کٹ کے یہ جو یہاں پر گھر ہیں ان کو پانی دیا جا رہا ہے پرائیم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کے اوپر پاکستان کی حکومت کرونوں روپیہ خرچ کرتی ہے پرائیم منسٹر ہاؤس کا روزانہ کا خرچ جو ہے وہ بھی کئی لاکھوں میں جاتا ہے اور پرائیم منسٹر صاحب کی سیکیورٹی کا عالم یہ ہے اور پرائیم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی کا عالم یہ ہے کہ ان کے اپنی زمین کے اوپر نہ صرف یہ کہ قبضہ ہو گیا اور وہاں پر کچھی عبادی بن گئی بلکہ ان کے وہ پانی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جا رہا ہے اسی کو درمیان سے کٹ کے چوری کیا جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کس قدر گہرے ہیں قبضہ مافیا کے مسائل کس طرح گہرے ہیں اور گورنس کی ہمارے حالات کیا ہیں اور پرائم منسٹر کے طاقتور سیکرٹری کس قدر لا علم ہے اپنے فرائض سے اور وہ ہر معاملے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سوائے ان معاملوں کے جو اگزیکلی ان کی ڈومین ہے اور جو ان کو کرنا چاہیے فرخ نواز ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد کے بڑے کونہ مشک ریپورٹر ہیں انہوں نے بڑا سٹوری کے اوپر کام کیا ان سے ذرا سمجھنا چاہتے ہیں فرخ یہ بتائیے گا کہ یہ اگزیکلی یہ جو دوری مال کی لینڈ ہے اگر اس کو ہم میر کرنا چاہے تو وزیراعظم صاحب کی دیوار سے پہلا گھر کتنے فاصلے پہ ہے اس میں فرخ نواز صاحب پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ مجھے بلایا اس میں جتنے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کو صرف میں اتنا بتاؤں گا کہ یہ وزیراعظم ہاؤس کے بلکل ساتھ ہے وزیراعظم ہاؤس کی جو اگب کی دیوار ہے اس کے ساتھ جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں جو چیک پوسٹ کیمز ہیں وہ بلکل سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہے بلکل ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ زمین جو ہے اس پر قبضہ کیا گیا ہے اور یہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ تین سال کے عرصے میں سارے کا سارا جو ہے وہ پراسس اسی حکومت کے دوران ہی یہ ہوتا رہا سی ڈی اے بھی مجود تھی سیکیورٹی ادارے بھی مجود تھے اور اس میں جو سب سے اہم بات جس کی نشاندہی آپ نے کی اور جس پہ جا کے میں نے خود وہاں پہ تھوڑا سا انیسٹیگٹ کیا موقع پر جا کر دیکھا کہ یہ جو آپ کو پائپ لائن نظر آ رہی ہے یہ وزیراعظم ہاؤس کی پائپ لائن ہے یہ وزیراعظم ہاؤس کو جانے والا جو پانی ہے اس کو وہاں سے مقامی جو ہے لوگ ان کو دیا گیا ہے وہاں سے یہ پانی جو ہے وہ پوری دوری باگ کے تمام لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ہی تھانہ سیکریٹیریٹ بھی ہے وزیراعظم کی اپنی سیکیورٹی بھی ہے یہ انتہائی ہے معاملہ ہے نیشنل ایکشن پلان پر جب حکومت بات کرتی ہے اچھا یہ بتائیے گا فاروق کے جو شیخ انصر صاحب ہیں جو نئے میئر منتخب ہوئے ہیں ہم نے ان سے بھی رابطے کی کوشش کی ان کا ورین بھی لینے کی کوشش کی لیکن جو سی ڈی اے ہے یا جو نئی مقامی حکومت آئی ہے وہاں پر وہ بلکل اس معاملے میں پڑھنے کو تیار نہیں ہے بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تھوڑے شرمندہ بھی ہیں ظاہرہ اس بات کے اوپر لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں یہ جو کچھی عبادی بنتی ہے یا اس طرح کا قبضہ ہوتا ہے کون کون سے لوگ ہیں جو عملی طور کے اوپر اس میں شامل ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بجلی کے میٹرز بھی جو ہیں وہاں پر دے دیئے گئے پانی تو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ مزیعظم صاحب کا ہی جو ہاؤس کا ہے وہی استعمال ہو رہا ہے یہ قبضہ مافیا میں کون کون سے بنیادی طور کے اوپر اسلام آباد میں لوگ ہیں یا جو آپ کہلیں کہ ادارے ہیں جو ملوث ہوتے ہیں اس میں جی سب سے پہلے تو سی ڈی اے کا جو اپنا عملہ ہے وہ موجود ہوتا ہے پھر سی ڈی اے کے علاوہ جو وہاں پر مقامی پولیس ہے تھانہ سیکرٹیریٹ کے ایسے چو کے اطماعات میں لیا جاتا ہے اور پھر یہ پورا قبضہ مافیا ہے جو پہلے جو ہے وہ تو رات کی اندھیرے میں وہاں پہ تھوڑا سا سمان پھینکا پھر ایک گھر بنا پھر دوسرا بنا پھر یہاں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ڈوری باغ میں ایک گھر دوسرا گھر اور تیسرا گھر آگے پھر یہ بنا کر پختہ گھر جو ہیں وہ بیچ بھی دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے وہ سٹام پیپرز کے اوپر ہو رہا ہے کوئی اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے وزیراعظم ہاؤس کی یہ جگہ ہے جس پر قبضہ ہوا ہے اور اس کی نشاندہی کے باوجود بھی جو ہے سی ڈی اے اس لیے بھی اپریشن نہیں کرتی جہاں تک آپ نے شیخ صاحب کی بات کی تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے وہ بے باس اس لیے بھی ہیں کہ جو سی ڈی اے کے اندر بیٹھا ہوا مافیا ہے وہ ابھی بھی اس چکر میں ہے کہ جو نیا میر آیا ہے جو نیا لوگ آئے ہیں ہم ان کو پاور جو ہے وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہونے دیں گے ان کو صرف ہم صفائی کی طرف یا باقی چیزوں کی طرف یہ بھی بتائیے گا فروغ کی جو انڈسٹینڈنگ ہے میری جو اس میں دو سب سے اہم عودے دار ہے وزیراعظم ہاؤس کے جن کے ذمہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کی اوپر دیکھیں گے ایڈمنسٹریٹیو مییز کو دیکھیں گے ایک تو ظاہر ہے اس میں سیکٹری ٹو پرائم منسٹر ہے جو فواد حسن فواد صاحب ہے دوسرے ملٹری سیکٹری ٹو پرائم منسٹر ہے دونوں حضرات کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یہ دیکھتے اور انشور کرتے اور پرائم منسٹر صاحب کو یہ خبر دیتے کہ کس طرح سے وزیراعظم ہاؤس کی زمین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے تو ملٹری سیکٹری اور سیکٹری ٹو پرائم منسٹر یہ تو سی ڈی اے کی تو بات بات میں آتی ہے لیکن یہ دونوں بنیادی طور کے پر جو کسٹوڈین ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اصل ناکامی تو ان کی ہے اس میں فواد میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کو انہیں خود جو ہے وہ اس کا اجازہ لینا چاہیے تھا اور پھر اسلامباد کی اندر جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بھی یقیناً ریپورٹس کی ہوں گی کہ جی یہ کس طرح کچھی عبادی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اس پر ایکشن کروانا جو ہے وہ ملٹری سیکٹری کے علاوہ فواد حسن فواد کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ خود دیکھ رہے تھے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی طرف بھی دھیان دیتے باقی معاملات اپنی جگہ پر اگر اس ملک کے وزیر آزم کے سائے کے نیچے اس کی اپنی زمین پر اگر قبضہ ہو جائے اور اس پر بھی کوئی ایکشن نہ ہو اور ہمیں صرف یہ بتا دیا جائے پریس کانفرنسز میں جناب عزت ماہ وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں جی کہ بلکل ہم نے ہر چیز کو ٹھیک کر دینا ہے کچھی عبادیوں کو ٹھیک کر دینا ہے خواد تین سال سے تو ہم سن رہے ہیں ہر پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں جی بلکل ایکشن ہوگا جی اور وہ ایکشن اسلامباد کے کھوکھوں تک مدود ہو کر رہ گیا ہے یہاں جو وزیر آزم ہاؤس کی زمین پر قبضہ ہے اس پر آج کے دن تک کوئی ایکشن نہیں ہے اور ابھی بھی سی ڈی ہے جو ہے وہ ایک تعویل جو ہے وہ دے گا کہ جی نہیں اس میں یہ وجہ ہے آگے سے جو ہے وہ لوگوں کا ریاکشن ہے اس طرح کی باتیں کر کے وہ یہاں سے بھی جو ہے وہ تو ہم نے دیکھتے ہیں فاروق کے جب بھی قبضہ ہوتا ہے یا جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بیک فیس تو کسی اور کا ہوتا ہے بظاہر لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے کراچی کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں پہ لوگوں نے کچھی عبادیاں ڈیکلیئر کروائیں اور تمام بعد میں پتا چلا کہ وہ انفلوینشل لوگوں نے اپنے لوگوں کو لاکے وہاں پہ بٹھایا تھا اور بعد میں وہ زمینیں جو ہیں وہ کروڑوں کی نہیں اربوں اور روپے کی جو ہیں جس طرح سے بیچی گئیں لیکن یہ معاملہ مختلف ہے عمومی صورتحال سے اور عمومی جو قبضے ہوتے ہیں ان سے یہاں پہ تو نہ صرف یہ کہ سی ڈی اے کے جو اہلکار ہے یا پولیس ہے اور بلکہ ایون جو ایجنسز کے لوگ ہیں کیا وہ اس قدر ہم کہیں کہ وہ طاقتور خود کو فیل کر رہے تھے یا طاقتور محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کی بھی بھرواہ نہیں کی کہ ملک کے وزیراعظم کا جو ڈائریکٹ اپنا پرائم منسٹر ہاؤس جو بالکل اس کے کنٹرول میں ہے اس کی زمین کے اوپر ہی اس طرح سے جو ہے وہ قبضہ کر لینا یہ اس میں ایک بڑی خصوصی انٹرسٹنگ چیز ہے اور پھر جس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس کے ذمہ داران نے ملیٹری سیکرٹری نے پرائم منسٹر سیکرٹری تو پرائم منسٹر نے انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو تو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوگا لیکن ان کے زیر انتظام اداروں کی معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر نا اہلی ہے اور کس طرح سے یہ گھر بنے ہیں یہ بھی شاید اگر آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ یہاں پہ جو لوگ جن کے گھر ہیں وہ لوگ پون ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ امیگرنٹس ہیں اسلام آباد کے مقامی لوگ ہیں کون لوگ ہیں دیکھیں جی اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دوری باغ میں جو میری اپنی تھوڑی سی ریسرچ ہے اس کے مطابق زیادہ تر جو وہاں پر لوگ ہیں وہ اسلام آباد کے رہشی نہیں ہیں وہ بہر سے آئے ہیں اور ان کو وہاں بسانے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ سی ڈی اے کے عملے کے علاوہ جو پلیس کے ملازمین ہیں ان کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد ہے اسی طرح کچھ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو تعلق کی وجہ سے وہاں پر لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں اپریشن میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب دوری باغ کا اپریشن کرنے کی ایک آدھی دفعہ کوشش بھی کی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو سی ڈی اے میں جو انفورسمنٹ کے لوگ ہیں ان کو مال پانی دیا ہوا ہے ان کو پیسے دیئے ہوئے ہیں سی ڈی اے والوں نے ہم سے پیسے دیئے ہیں تو وزیراعظم ہاؤس کی زمین پر اور ظاہر ہے کہ کافی بڑا فیلئر ہے ان اداروں کا جو وزیراعظم صاحب کے ذاتی ایڈمنسٹرشن کے معاملات کے اوپر دیکھتے ہیں وزیراعظم صاحب کو بھی شاید ضرورت ہے کہ اپنی اقبی دیوار کے پیچھے بھی جا کر کے دیکھیں